دوستو نمشکار میں ہوں لوکش بھارت دواج اور آج میں جا رہا ہوں 800 سال پرانی بابا مگدوم شاہ ولایتی کی درگاہ پر جہاں دوستو 800 سال پرانی بابا مگدوم شاہ ولایتی کی اس درگاہ پر سنوائی ساتھ حاجری کے بعد ہوتی ہے جہاں دوستو یہاں شکایت اور منت کو لے کر ایک انوکی پرمپرہ ہے جہاں دوستو فریادی کو ایک کاغج پر لکھ کر بابا کے دربار میں ایک ارجی دینی ہوتی ہے تتھا اسے ساتھ سبتہ لگتار بابا کے دربار میں آنا پڑتا ہے پھر بابا کو لگتا ہے کہ فریادی دل سے ان کے پاس آ رہا ہے جہاں یہاں آنے والوں میں نوکری کی چاہ رکھنے والوں کی سنکھیاں کافی زیادہ ہے یہاں دوستو بابا مغدوم شاہ علیتی کی درگاہ پر آنے والے ایسے فریادیوں کی سنکھیاں کافی زیادہ ہے جو اوپری سائے سے اپنے آپ کو پیڑت بتاتے ہیں یہاں آ کر بابا کی مزار کے سامنے پہنچتے ہی ان پر موجود اوپری سائے کا اثر خود با خود ختم ہونے لگتا ہے کہا جاتا ہے یہاں آتے ہی پریتما آتماوں کے راج خود با خود کھل جاتے ہیں جس وقتی پر اوپری کا سائے ہوتا ہے وہیں وقتی جب مزار پر جاتا ہے تو خود اس پر جس سائے کا اثر ہوتا ہے وہیں اپنے بارے میں خود ہی بتانے لگتا ہے جہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی درموں کے لوگ یہاں پر آتے ہیں یہ ہے ہندو مسلم ایکتہ کی پہچان ہے جہاں دوستو درگاہ کو دیکھرے کرنے والے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پر سومبار کو پیڑت آ کر اپنی ارجی لگاتے ہیں اس کا اثر کچھ یوں ہوتا ہے کہ لوگ خود ہی چلے آتے ہیں اس کے بعد انہیں سات سومبار لگتار بابا کے دربار میں حاجری لگانی ہوتی ہے یہاں دوستو مقدوم شاہ ولایتی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ مکہ مدینہ سے آئے تھے یہاں میرٹ میں آ کر انہوں نے محلہ جادیان میں اپنا بسیرہ بنایا تھا یہاں دوستو قبرستان میں ان کی قبر کے پاس ہی ان کے والد اور والدہ کی بھی قبر ہے یہاں دوستو یہ ہے درگاہ ساڑے یہ آٹھ سو سال پرانی یہ ہے درگاہ یہاں پر آ کر کے لوگ اپنی منتیں مانگتے ہیں اور ان کی منتیں سبھی کی دل سے جو مانگی جاتی ہیں وہ سبھی کی منتیں پوری ہوتی ہیں میں بھی اس درگاہ پر لگ بگ چھ سات بار گیا ہوں اور ایک من کو سگون ملتا ہے یہاں دوستو یہ ہے ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا اور شیئر کریے گا دھنیواد